سور کافرون مکی صورت ہے ہجرہ سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے اس میں 6 آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے 26 کلمات ہیں 94 حروف ہیں اس سور مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ قریش کی جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کا اتباہ کیجئے ہم آپ کے دین کا اتباہ کریں گے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجہ کریں ایک سال ہم آپ کے رب کی آپ کے معبود کی عبادت کریں گے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ غیر کو شریک کروں کہنے لگے تو آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام شریف میں تشریف لے گئے وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب کے در پہ عیزہ ہوئے انہیں تکلیفیں دینے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قل یا ایوہ الكافرون آپ فرمائیے اے کافروں مخاطب یہاں مخصوص کافر ہیں جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں لا اعبدو ما تعبدون نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو ولا انتم اعبدون ما اعبد اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ولا انعبدو ما عبدتم اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا ولا انتم اعبدون ما اعبد اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہ کرو گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید میرا اخلاص اور مقصود اس سے تحدید ہے صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآَيَتُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَتِ الْقِتَالِ یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہے یعنی پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا بعد میں جہاد کا حکم آ گیا اب ہم نظام کو تبدیل کریں گے اور اسلامی نظام جہاد کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اس سورہ مبارکت کے درس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے گناہ نہیں کر سکتے دیکھیں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمارے بدھ کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا اور یہ گویا کہ فرمایا اگر تم ایمان لائے تو تمہارا بھلا ہے نہ لاؤ تو تمہارا نقصان ہے میں یہ کام نہیں کروں گا یاد رکھیے کسی کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے گناہ نہیں کیا جا سکتا شریعت کی نافرمانی نہیں کی جا سکتے دوسری بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں ہے اے محبوب آپ فرمائیے یا ایوہ الكافرور اے کافروں اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو کافر کہنے میں حرج نہیں یہ جو مشہور ہے کہ کافر کو کافر کہنا غلط ہے گناہ کا باعث ہے تو یہ باتیں درست نہیں ہیں اور یہ سمجھنا کہ کافر کو کافر کہنا یہ اخلاق کے خلاف ہے تعذیف کے خلاف ہے یہ بھی سوچ غلط ہے کیونکہ قرآن تو اخلاق کا درس دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ فرمائیے اے کافروں تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کو کافر سمجھنا کہنا غلط ہے ان کی سوچ غلط ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کافر کو دین کی طرح مائل کرنے کے لیے اس کو پیار محبت کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن کافر کو بھی کافر نہ سمجھا جائے تو پھر کیا سمجھا جائے جو کافر ہے اسے کافر سمجھیں گے جو مومن ہے اسے مومن سمجھیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سورے کافرون کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سورے مبارکہ کے نور سے اماد قلوب کو روشن فرمائے روشن فرمائے شکریہ 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 شکریہ